ام لئل ارغا بتکبیر یا حسو الغاصبین من لئنات الثکالة اللہ رب العالمین ام لئل ارغا بتکبیر یا حسو الغاصبین من لئنات الثکالة اللہ رب العالمین سب سے پہلے اونسی مسئلہ بنائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جو زمین پر مسئلہ بنائی گئی تعمیر کی گئی وہ مسئلہ حرام حضرت عبداللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسئلہ حرام مسئلہ اقصا سے چالیس سال پہلے جو ہے بنائی گئی مسئلہ حرام جس کو گار اہیرہ کہتے ہیں اس گار کے اندر رسول قریب صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کی سورہ اکرہ کی پہلے پانچ آیاتیں جو ہیں پہلے بھئی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے غلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے ہوئی تھے جب وہ دین اسلام کی تبدیق کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیب کا سفر فرمایا مقم کرمہ سے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کونی لباس میں رشبی بستر پر عرام فرما رہے تھے اور میں نے حضور کو جو ہے نرمی سے جگایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں مبارک کھولی اور میری طرف مسکراتے ہوئے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہشانی مبارک سے ایک نور نکلا جو آسمان کی طرف بلند ہوتا چلا گیا اور امہ حلیمہ فرماتی ہے کہ میں نے محبت میں آ کر حضور کی پہشانی کو چوم لیا اور امہ حلیمہ فرماتی ہے کہ جب میں حضور کو لینے کیلئے گئی تو میرے قبیلے کے اندر جو قہد پڑا ہوا تھا زمینہ آئے اور اڑھوڑے حضور کو زمین پر لٹا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک چاہ کرنے لگے اور خون کا لوٹلا نکال کر بھار پھینکا نور اور حکمت کا خزینہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں بھار کر سیدھا جو ہے وہ دوبارہ سے دی کہ عمر مبارک چھ سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ حضرت آمنہ کے ساتھ رشتہ داروں کے اور اپنے والد کی قبر سے ہو کر واپس آ رہے تھے تو راستے کے اندر ابوہ کے مقام پر حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اس دنیا سے وفات پاتے اس کے بعد دو سال حضور کے دادا حضرت عبدالکو طلب نے حضور کی پرمش کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک چالیس سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق دادا حضرت عبدالمطلبی اس دنیا سے وفات پاتے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچیس سال کے عمر میں حضور نے حضرت خزیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاہ کیا چالیس سال کے عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقوت کا اس حاتھ رہا حضور فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا روح اور جسم جو ہے روح بھوکی جا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس سال کی عمر میں نبوت کا اظہار فرمایا بلانی نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین سال تک خفیہ طور پر چھپ چھپ کر دین اسلام کی تبدیق کا فریضہ دا فرماتے رہے اس درہیان میں عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازاد مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکوں میں بیٹھے حضور کے یہ وہ غلام ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مو بولا بیٹا بھی فرمایا اور یہ حضور کے پیارے صحابی ہیں جن کا ذکر جن کا نام قرآن پاک کے اندر بھی آتا اور ان کے بچمند کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے کہ آر سال کے اوپر میں ٹاکوں نے حملہ کر کے ان کو اپنا غلام بنا لیا اور مکہ مکرمہ کا جو بڑا عفاظ بزار ہے اس کے اندر جا کر پیچھ دیا تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پیارے صحابی ہیں ایک مرتبہ بھی کے اور یہ بکلے بکاتے ہیں ان کو حکیم بن عزام نے اپنی فکری حضرت خطیجہ کے لئے خریدا اور حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکا ہوا حضور کے ساتھ تو حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس غلام زید کو حضور کی خدمت میں توپے کے دور پر حدیعہ کے دور بند پیش کر دی تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے گھر میں رہنے لگے حضور کے گھر کا کام کاج کر دیا کرتے تھے ان کو حضور کے ساتھ محبت ہو گئے حضور کو بھی ان کے ساتھ محبت ہو گئے تو کئی سالوں کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے لوگ مکہ مکرمہ حاج کیلئے آئے تو انہوں نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو پہچان لیا اور جا کر باپ سے حضرت زید رضی اللہ عنہ کے والد کو بتایا کہ تمہارا بیٹا جو ہے مکہ میں ہے اور فلان جگہ پر ہے فلان کے پاس تو حضرت زید رضی اللہ عنہ کے والد اور چاچا فیدیہ کے طور پر کچھ رقم لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت نے ہاں اور آ کر کہنے لگے کہ ہم سے یہ رقم لے لو فیدیہ کے طور پر حدیہ کے طور پر اور ہمارے بیٹے زید کو جو ہے ہمارے ساتھ قبیلے پر ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کے والد اور چاچا سے کہا کہ تم جا کر زید سے پوچھ لو اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو بغیر کسی معافضے کے لے دیو جب حضرت زید رضی اللہ عنہ کے والد اور حضرت زید رضی اللہ عنہ کے چاچا حضرت زید کے پاس پہنچے تو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اپنے والد اور اپنے چاچا کو بھی پہچان لیا اور ان کے ساتھ قبیل جانے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے میں تو ساری زندگی حضور کے قدمے میں گزاروں گا حضور کی غلامی میں گزاروں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس غلام کی یہ عذاب نوت پسند آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف حضرت زید رضی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے آزاد کر دیا بلکہ اپنے صحابہ سے فرمایا یا میرے صحابہ زید پہلے میرا غلام تھا اب میرا مو گولا بیٹا تو حضرت زید رضی اللہ علیہ وسلم کو حضور کا مو گولا بیٹا کہا جانے لگا تو اس طیب کے سفر میں حضرت زید رضی اللہ علیہ وسلم حضور کے ساتھ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے پیدر آپ نے دین اسلام کی تبلیغ کیلئے طیب کا سفر فرمایا اور جب آپ طیب کے اندر پہنچے تو طیب کے اندر بڑے بڑے سردار بڑے بڑے جگیردار اور بڑے بڑے قبیل عباد تھے اور ان قبیل میں سے سب سے بڑا قبیلہ جو تھا جو تمام قبیلوں کا سردار تھا وہ عمر کا قبیلہ تھا اور یہ تین بھائی تھے عبد جلیل مسعود اور حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی تبلیغ کے لئے فردن فردن ان سرداروں کے پاس تشریف لے گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی دعوتیں تو ہی تھے تو نہ صرف ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو حقیر سمجھ کر ٹھکرا دیا بلکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جانے لگے تو ان سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تیب کے نوجوانوں کو لگا دیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق اڑانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھکے دینے لگے اور جس راتے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تو ان کے ہاتھوں میں چھوٹے بڑے پتھر ہوتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی برسات کرتے اس سفر میں حضرت عزید رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امراد تھے حضرت عزید رضی اللہ تعالیٰ نے دور سے پتھر کو آتے ہوئے دیکھتے تو وہ دوڑ کر حضور کے آگے آ جاتے کوئی پتھر حضرت عزید رضی اللہ تعالیٰ نے کو لگتا اور کوئی پتھر جو ہے حضور کے جسم پر لگا تو حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ نے ہو جو حضور کے غلام اس سفر میں آنسل صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ان کو اتنے پتھر لگے کہ ان کا سر جو ہے وہ بھٹ گیا اور حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ نے ہو کے جسم سے جو ہے کھون پینا شروع اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چلتے چلتے کسی جگہ پر آرام کے لیے بیٹھ جاتے تو نوجوان دو نوجوان آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاندوں سے پکڑ کر کھڑا کر دیتے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ چلنے لگتے تو وہ نوجوان جو تیب کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگائے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہوں پر اتنے پتھر دوبارہ برسا دیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہوں مبارک لولوہان ہو گئے جسم مبارک لولوہان ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنٹلیوں سے خون بہنا شروع ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالائن جوتے مبارک جائے وہ خون سے بھر گئے تو جلدے جلدے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیف کے اندر انگوروں کے باغ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گیا زخمی حالت ہے جب لولوان تھے تو یہ جو انگوروں کا باغ تھا یہ مکی کا سردار تھا یہ اس کا باغ تھا اور اس کے دو بیٹے ربیہ اور خود شعبہ اسی باق کے اندر موجود تھے ان کی حضور کے ساتھ رشتہ داری بھی تھی اور یہ حضور کے جانے دشمن تھے ہر وقت حضور کے قتل کا منصوبہ بناتے رہتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باق کے اندر لولوان ہو کر تجریف لے گئے اسلام علیکم بھائیس تو ہم لوگ پوٹ چکے ہیں تائپ میں اور یہ تائپ ہی ہمارے بیچے مزد ہے ابھی چلتے ہیں آپ کو اندر سے دیکھواتے ہیں اور چکے ہیں تو نہیں حلی دیکھ Mot ہم گاہ ہم گاہ دیکھو دیکھو 청äng کبہ اللہ اکبر صیحہ کی کل حیم یا طواغیت السمان لنہو نولا نلیل لنہو نولا نلیل اللہ قلقنا 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 اگروں نے اللہ قلقنا 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 یہ جبا مرکن کیا فضوی بنانا کیسے پیچے خواتین کیا کیسے پیچے خواتین کیا اللہ اکبر ارفعوها باللواء فلیعب للدین و سکرین من الدماء انکبرو اللہ اکبر اوصلوها لسما ان نصر دینیل انکروں کے مطور ہیں میں نے یہاں بھی تاریکس کے اندر یہ آپ کے مطور پہلے پہلے سٹوپ ہے سلی سلی ہم آپ کو اپنے دلدہ یہ آپ بہتر مکانہ دیکھ رہے ہیں اور اسی چار مواری کے اندر حضرت عبداللہ بن عباد رضی اللہ اکبرو اللہ کے دو بیٹوں کی قبرے بھی تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں حضور کے چیرے بھین کس طرح آسادگی کی زندگی گزارہ کرتے تھے اور انہوں نے دین اسلام کے لئے اور حضور کے کتنا عدب کیا کرتے ہیں حضور صلی اللہ کے فرمان میں کتنا عدب کیا کرتے تھے حضور کے چانچہ کے بیٹے ہونے کے باوجود تھی دور دراز گھرمی میں اور موکیاں بنداز کرنے کے بعد حضور کا یہ وہ مقام ہے یہ وہ روڈ ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دین اسلام کی تبلیغ کے لئے آپ نے طے پر سفر فرمایا تو لوگوں نے آپ کو اتنے پتھر مارے پتھر مار مار کر لولوان کر دیا مگر جب لب مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تو اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما یہ مجھے نہیں جانتے کہ میں ان کا کتنا خیر کھا اور غالب نے کہا تھا کتنے شیری ہیں تیرے لب کے رقیب گالیاں کھا کے بھی بے بزہ نہ ہوا تو جتنے بھی ظلم و ستام یہاں پر حضور کو ہوئے لوگوں نے پتھر مارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضائف کے سفر میں سفر کا جو دامن ہے اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوڑا اور بلکہ اپنی عمد کے لئے دعا فرمائی خون زیادہ نکل گیا تو انہوں نے کندھے پڑھا دوڑ لگائی اور آگے سامنے باغ تھا کس کا سب سے بڑے دشمن کا مکیے والی عطبہ بن ربیع عطبہ کون ہے ہنڈا تھا اور جنگِ بدر میں قریشِ مکہ کے لشکر کا جو چیف تھا وہ اس کا باغ لیکن زیاد کو کوئی پناہ نظر نہیں وہ باغ میں گھس گئے اور اللہ کے نبی کو ایک انگور کی بیل کے نیچے لٹایا تو جان کا دشمن عطبہ لیکن جب اللہ کے نبی کو خون و خون دیکھا تو اس کا دل بھی پگھل کے رہ گیا کہنا کہا ہی ہی طائف والوں نے محمد کے ساتھ کیا کرتا جس پر دشمن کو رحم آیا وہ اتنا ایموشنل ہوا کہ جلدی سے گیا اور پلیٹ میں انگور توڑ 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 کے سجائے جب جانے لگا تو پھر شرم اور وہ ایک ہجاب درمیان میں آڑے آ گیا تو اپنے غلام کو بلائے عداس کا عداس یہ لے جا وہ جو آدمی زخمی پڑھا کرے اسے جا کر کہنا کہ تمہیں رشتے داری کی قسم میرے انگور رد نہ کرنا کھالے علیکم موقع تھا کہ قتل کرتا ہر وقت قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں موقع تھا کہ قتل کرتا ایسا حال تھا کہ قتلوں کے بھی انکھوں میں آسو آ گیا عداس آئے اور آ کر انگور پیش کیے تب آپ نے ایک انگور اٹھا گا بسم اللہ تو عداس کہنے لے گا یہ لفظ جہاں تو لوگ نہیں بولتے آپ نے پوچھا تو کہاں کا ہے کہ میں نین واہ کا ہوں میرے بھائی یونس کے شہر کا یونس علیہ السلام وہ کہنے لگا ماں ادراکا ماں یونس آپ کو یونس کا کیسے پتا ہے تو آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں تو بھی اللہ کا نبی تھا تو عداس نے ایک دم آپ کے پاؤں پکڑے اور چومنا شروع کیا اور کلمہ پڑھ لیا تو آپ کو اپنے سارے زخم بھول گئے پھر جو آپ نے اللہ سے بات کیا اے ہائے 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 کیا اللہ پاک کے سامنے اللہم اشکو ایلی قضاف قوبتی وقلت حیلتی وقوانی علی الناس اے میرے رب آج تُس سے گلہ نہ کرو آج تُس سے گلہ نہ کرو تُو نے مجھے کن کے حوالے کر دی آج تُس سے گلٹ غزر جbright وایت plat کے مجھے rounds آپ کو بھول گئے رہ کی بربhas شماعہ رہ کی بگو آپ کو آپ کے سامنے مدبون بھی کہہ دیں اسے وسلی پہاری کہنا سے تو یہ وہ تیخ کی تاریخی مسجد ہے یہ جو منار دیکھ رہے ہیں یہ تاریخی منار ہے تمام مساجد سے پہلے اس مسجد کا منار بڑھنا تھا آپ دیکھ رہے ہیں امزا بڑھا ہے تھا تو وہ لوگ یہاں پر رہتے تھے یہ نہیں ہے کہ یہ سیدھے ہاتھ پہ طرف آپ دیکھیں سیدھے ہاتھ پہ طرف اجاد اکرام اس کو مسجد کو بھی کہتے ہیں کونے کے اندر یہ ایک پتھر ہے نقیلہ اسی کونے پتھر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور اسی پتھر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے پہلے ہیں یہ وہ پتھر ہے تمام اجاد اکرام گھر سے دیکھیں گے جو طیب کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرایا تھا آپ کو تقریب پہنچانے کے لئے جب یہ پتھر آ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اوپر پتھر ہے نا آئے تھا یہ یہ بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایتے ہیں کہ میں جب طیب کے اندر گیا تو مانو نے مجھ پر جو اجادم و ستم کیے جو زدہ ہو کر بیٹھا تھا میں نے اپنا سارا اسمان کی طرف اٹھایا گیا دیکھتا ہوں کہ معاظروں کا ایک نکڑا ہے جو مجھ پر صائق کیے ہوئے اور یہ جو طیب کے اندر یہاں پر رہتے تھے لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سندھ باریتی پتھر برسائیتے ہیں تو یہ لوگ جو ہے اس کے اندر ہلاک ہو جائیں اور نیستو نابود ہوئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس وقت بھی صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا بلکہ ان لوگوں کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے ایسے نوجوان پیدا کرے گا جو صرف اللہ کی عبادت کرے گے اللہ کے سامنے ساتھ کو پاس اجودت کی تو پھر وہ وقت بھی آیا کہ محمد بھی کاسیب